کل میں نے جو لیکچر دیا تھا بریکس اورینٹیشن کے بارے میں تو آج میں پریکٹیکلی آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس میں جو ہے نا بریک اورینٹیشن میں ہمارے پاس چھے ٹائپس کی اورینٹیشن تھی اس میں پہلی اورینٹیشن یہ تھی کہ سٹیچر پوزیشن تھی کہ آپ جو ہے نا جاتے ہیں کہیں وال میں دیکھتے ہیں اور بریکس جو ہے وہ کسی پوزیشن میں لے ہوئی ہوتی ہیں تو اس میں ہم کس طرح کہیں گے کہ یہ کون سی پوزیشن میں بریک لی آؤٹ ہوا ہوا ہے تو اگر یہ دیکھیں اب میں نے یہ وال میں لگا دی ہے اگر انڈ کا یہ حصہ نظر آئے گا جو اس کی ہائٹ ہے اور اس کا جو لیند ہے اس کا جو کمبینیشن بنے گا یہ ہم سٹریچر پوزیشن کہیں گے یہ بریک ہے سٹریچر پوزیشن میں اور اسی بریک کو اگر ہم اس کا فیس اس طرح کر لیں کہ اس کی ہائٹ اور اور اس کی تھکنس کا کمبینیشن بن رہا ہے تو اس کو ہم ہیڈر کہیں گے تو یہ ہیڈر پوزیشن ہو گئی اور یہ جو ہائٹ اور لیند کا کمبینیشن ہے یہ ہمارے پاس سٹریچر پوزیشن ہے اب اسی طرح تیسری ہمارے پاس تھی سولجر پوزیشن اگر اس بریک کو میں لیند وائز وارٹیکل رکھ دوں اور اس کی جو تھکنس ہے وہ اس لیند اور تھکنس کا کمبینیشن ہو لیکن بریک وارٹیکل لی لے ہوئے ہو تو اس کو ہم سولجر پوزیشن بولتے ہیں اسی طرح اگر بریک کا ہماری وارٹیکل پوزیشن میں پڑی ہوئی ہے لیکن اس طرح جو کمبینیشن ہے وہ لیند اور تھکنس آپس میں ہو رہا ہے تو اس فیس کو ہم کہیں گے یہ سیلر پوزیشن ہے بریک کی اب ہم جا رہے ہیں چوتی پانچوی پوزیشن پہ پانچوی پوزیشن وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رولاک سٹریچر پوزیشن اچھا رولاک کیا ہے رولاک میں جس طرح ہمارے پاس ہیڈر تھا تو اس میں ہم ہائٹ ہوئی جو نارملی ہم بریک کو لے کرتے ہیں مطلب اس طرح ہم نے جب رکھا تو یہ اس کی ہائٹ اور اس کی تکنس کا کمبینیشن بڑھ رہا تھا ہائٹ اور تکنس کا لیکن بریک جو تھی وہ تکنس کے جو تکنس جو فیس ہے وہ ہریزنٹلی لیتا اور جو ہائٹ تھا وہ وارٹیکل تھا تو ہم اس کو کیا کہہ رہے تھے اس کو ہم ہیڈر پوزیشن کہہ رہے تھے اب اگر اسی بریک کو میں اس طرح پکڑ لوں تو مطلب جب یہ جو فرنٹ فیس ہے اس طرح ہمیں شو ہوگا کہ اس کا جو تکنے سے وہ وارٹیکل ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ ہریزنٹلی لے ہوئی ہے اور یہ فیس جب فرنٹ پر نظر آئے گا تو اس کو ہم رولاک پوزیشن بولیں گے بریکس کی اسی رولاک میں ایک میں نے بتایا تھا کہ ایک رولاک سٹریچر بھی ہوتا ہے بریکس اگر دیکھیں اس طرح یہ ہمارے پاس صرف سٹریچر تھی اور لیندھ کو ہریزنٹلی لے کیا تھا ابھی بھی لیندھ ہریزنٹل ہی ہے لیکن یہ جو اس کی تکنے سے یہ وارٹیکل ہے تو تکنے سے جب وارٹیکل تھی تو وہ رولاک پوزیشن تھا تو رولاک کے ساتھ اگر یہ لیندھوائیز ہم اس کو رکھ لیں گے تو یہ رولاک سٹریچر پوزیشن کہلاتا ہے لیکن اس کو دوسرا نام شائنر پوزیشن بھی بولتے ہیں ایک ڈیفرنس دینے کے لیے شائنر کیونکہ ہیڈر میں ہمارے پاس وارٹیکلٹی ہائٹ کی وجہ سی تھی تو اس لیے یہ چھوٹا ایک فیس ہے تو اگر ہم اس طرح کہیں کہ یہ فیس تھوڑا زیادہ بڑا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ نہیں یہ کوئی اور اس کا سپیسیفک نام ہے تو اس کے لیے شائنر کے نام بھی یوز کیا جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آج کیلئے اتنا بہت ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر میں کسی وہ ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا خدا حافظ